تو یاد رکھئے بڑی اہم چیز ہے تو ماں کا انتخاب تو بہرحال ایک دوسرے کی ہم اصلاح کریں یہ چوتھا پوائنٹ تھا پانچویں چیز جو گھر میں کرنا ہے وہ یہ گھر میں ایمانیت کی تربیت گھر میں ایمانیت کی تربیت جیسا کہ نمازوں کی تاقید اور صرف فرض نہیں فرض تو فرض ہی ہے بھائی لیکن فرض کے علاوہ نوافل محکد اور نوافل کی تاقید کی مباد کرنا فرض تو آدھا کرنا ہے دیکھیں میں ایک سوال کرتا ہوں کوئی انسان زندہ ہے تو کبھی اس کو پوچھتے آپ سانس لیتا ہے کیسا چل رہی سانس برابر چلتی آدھا ہے کہ گھنٹہ رک جاتی لائٹ کی ایسا کبھی آتیر کبھی نہیں رہا پوچھتے آپ کسی سے سانس لیتا ہے کہ زندہ ہے تو سانس لیتا ہے تو مسلمان ہے تو فرائض جو مسلمان آدھا نہ کرے پھر کیسا مسلمان کہیں گے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تو منافق بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے فرض منافق بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے ان کو پتا تھا نماز کو نہیں آئی ہے تو سمجھ میں آ جائے گا کھلے منافق ہے تو منافق نہیں چھوڑ سکتے تھے ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں مسلمان بول کر اپنے آپ کو ٹھیک ہے فرائض تو ہے ہی اس کے ساتھ موقع دا نوافل کا احتمام رمضان ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے جب ہم فرائض کا احتمام کرتے ہیں فوراں بعد رمضان فرائض کو باقی رکھتے ہوئے موقع دا کا اضافہ کرے پھر معاملہ آگے بڑھے موقع دا ماشاءاللہ احتمام ہو رہا ہے پھر نوافل بھی اضافہ کر دے تو ایک سٹپ وائز دیرے دیرے کر کے انشاءاللہ عزیز ہم کو عادت ہو جائیں گے نماز کو ٹھیک ہے تو نماز کی تاقید دوسرا روزے کی تاقید تاقید دوسرا